نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا میری یوٹیوب چینل ڈش ٹیک انفو میں دوستو اس چینل پر آپ کو ملتی ہے جانکار یا ڈش سے جڑی بھی تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دوستو اگر آپ کی ڈش کی ایلن بھی اس پرکار سے خراب ہو گئی ہے اور آپ کے ٹی وی میں سگینل کی بھی پرولم ہو رہی ہے اور چینل بھی بہت کم آ رہے ہیں خاص کر فیڈیس میں چینل اٹک اٹک کے اگر چلتے ہیں یا پھر دن میں چینل چلتے ہیں رات کو بند ہو جاتا ہے اس طرح کی پرولم ہوتی ہے کچھ اور اس میں ہم دیکھیں گے دوستو کس پرکار کی ہمیں ایلن بھی کو چینج کرنا ہے کون کون سی ایلن بھی ہم لگانی چاہیے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے آپ نے اس پرکار کی ایلن بھیاں دیکھی ہوگی تو دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کسی ایلن بھی ٹھیک رہتی ہے اور کون سی اس میں ہلکی رہتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو یہ میں آپ کو ابھی چار ایلن بھی دکھا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی اور کئی ساری کمپنی کے ایلن بھی رہتی ہیں تو یہ دیکھیں سب سے آپ کے جو نورمل ایلن بھی ہوتی ہے تو یہ اس پرکار کی رہتی ہے دوستو اس میں دوستو سگینل تو آ جاتا ہے لیکن تھوڑے کم سگینل آتے ہیں اور اس کی لائے پہ بھی کم رہتی ہیں یہاں پر دیکھیں یہ بہتی وجن میں بھی ہلکی رہتی ہے اس کا یہ بھی ڈکن میں آرسانی سے کھول سکتا ہوں یہ بھی میں آپ کو کھول کے بھی دکھانے والا ہوں اس میں سگینل کی پرابلم جلدی ہو جاتی ہے اور اس کی لائے پہ بہتی کم رہتی ہے لین بھی کی اور یہ سستی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس کا ڈکن کتنے آسانی سے کھل گیا اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر جو میٹیل بھی بہت ہی کم ہے مطلب وجن بھی اس میں اس لئے کم رہتا ہے تو یہ ایک سختے والی الین بی اگر آپ کس کو لگاؤ گے تو آپ کے ٹیو میں سگنل کی پرابلم جلدی ہو سکتی ہے اور سگنل کم بھی اس میں آئے گے تو دوستو آئیے اب یہ والی الین بی دیکھتے ہیں دیکھیں دوستو یہ والی الین بی جو ہے اس کی کوالٹی بھی تھوڑی اچھی ہے اس والی سے جو پہلے میں نے آپ کو دکھائی ہے اس سے اس کی کوالٹی اچھی رہتی ہے اور یہ پاور اوکس کی ہے اور یہ الین بی بھی سگنل اچھے سگنل دیتی ہے اس میں کوئی دکھت نہیں رہتی ہے اگر آپ کے یہاں ریچارج والی ڈیس ہیں وہاں پر بھی اچھی طرح سے کام کرتی ہے اور فری ڈیس پر بھی تو دوستو ہم تو جاتر یہی الین بی کو یوج کرتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی کمپلین نہیں آتی ہے اور یہ دیکھیں اگر اس کا ڈکن کھولنے کی کوش کریں گے تو یہ بھی نہیں کھل پائے گا کیونکہ یہ بہت ہی مجبوتی سے فٹ رہتا ہے اگر اس کو کھولیں گے تو یہ ٹوٹنے کی سمبھامنہ رہتی ہے اور اس کا جو وجن ہے دوستو اس سے تھوڑا زیادہ ہے اور یہ جو کوالٹی اس کی اچھی رہتی ہے تو اگر آپ کو الین بی لگانے کی ضرورت پڑے تو یہ بھی آپ یوج کر سکتے ہیں اور تیسری جو الین بی دوستو یہ دیکھیں یہ والی الین بی جو ہے ڈیس ٹی وی کی الین بی ہے اور جو ڈیس ٹی وی کمپنی دیتی ہیں اور ویڈیو کون تو یہ اس کی الین بی ہے تو یہ تو دوستو ایک دم اوریجنل الین بی رہتی ہے اگر اس کا آپ یوج کرتے ہیں فری ڈیس میں بھی یوج کرتے ہیں یا پھر ریچارج والی ڈیس میں یوج کرتے ہیں تو کم ہی پروبلم رہتی ہے کبھی پروبلم ہونے کی سمبھامنہ بہت ہی کم ہے دوستو کیونکہ یہ سگنل کوالٹی بھی اچھی دیتی ہے اور اس کی لائف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر آپ کے الین بی خراب ہو گئی تو آپ یہ الین بی بھی یوج کر سکتے ہیں دوستو دوستو اور یہ الین بی دیکھیں یہ ہے ٹاٹا سکائی کی الین بی تو یہ اس پرکار کی ہوتی ہے یہ بھی ایک دم سے اوریجنل الین بی رہتی ہے اور ان کی جو کوالٹی رہتی ہے دوستو بہت ہی اچھی رہتی ہے دوستو اگر آپ کے فری ڈیس کی جو ہے الین بی خراب ہو گئی ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی الین بی یوج کر سکتے ہیں لیکن میرا سجاؤ یہ ہے جو میں نے آپ کو سروع میں دکھائی دی وہ الین بی آپ نہ یوج کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ ہلکی ہوتی ہے اس میں پرولم جلدی آ جاتی ہے تو تاٹرس کا یہ ایٹل اور ڈیس ٹی وی ویڈیو کون اور یہ جو پاور اوک کی الین بی ہے یہ بہت ہی اچھا الین بی ہے آپ ان کو یوج کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا الین بی کے بارے میں اور الین بی کتنے ٹائپ کی ہوتی ہے اور تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اور آپ کی پرولم کا سلویشن ہوا تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں میٹھتے ہیں نیکچ ویڈیو میں